اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آواز کی تھوڑی سی پونچ ہو تو معذرت مائک نہیں ہے بس گھر پہ ہوں تو میں کہا چلیں یار کچھ دسکشن کر لیں بزنس بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی کیونکہ ہمیشہ ویڈیوز بنائی ہیں پرسنل بینک سٹیٹمنٹ کے سرح منٹین ہو کبھی بزنس کے بارے میں شاید کسی نے بنائی نہیں ہوگی میں نے بھی بنائی جو مجھے ایک عقل ہے اس میں تب آپ سے بات کروں گا تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ویزا اپلائی کرنا ہے اور بزنس بینک سٹیٹمنٹ کس طرح منٹین ہو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ایک ضروری بات ہے ماشاءاللہ وہ یہ ہے کہ شاید تھوڑا بہت ہمارا بھی شہر میں زیلے میں صبح میں ملک میں نام ہو رہا ہے اس کی وجہ انڈیکیٹ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس نیگٹیف کومنٹس آنا شروع ہو ہو جائے نا لوگ آپ کو وہ بات بولا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سمجھ نہیں کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں شکریہ الحمدللہ اللہ تعالی کے بعد میں آپ تف کا شکریہ ادا کروں گا جو لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں دیکھیں منفی اور مضبط لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ سے پسند بھی کرتے ہیں کچھ لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ایک آئیڈی ہے اس کے پیچے کون بیٹھا ہوئے کوئی کنسلٹنٹ بیٹھا ہوئے ایجنٹ بیٹھا ہوئے کون بیٹھا ہوئے بارہل ہمیں اپنا کام کر رہے ہیں آمدللہ بہت عزت دے رہے ہیں بارہل اپنی پوائنٹ پہ آتا ہوں بات لمبی ہو جائے گی کہ بینک سٹیٹمنٹ کس طرح ہونی چاہیے ڈیزنس اب میرے آفیس میں دو سے تیری دن پہلے ایک بندے آئے ان کا امید سٹیٹمنٹ دیکھی تو ان کا واپس کر دیا اب بزنس اکاؤنٹ ٹھیک نہیں تھا اب بھائی اب بزنس اکاؤنٹ کس طرح ٹھیک نہیں تھا یہ تو پیسے آ رہے ہیں تو ٹرانسفر کر رہے ہیں بات نہیں کھرتا ہوں قریبہ جاد رکھے گا میں اس کسپکلی نام لے رہا ہوں یوکے کا اگر آپ نے یوکے کے لئے ویزا اپلائی کرنا ہے نا تو آپ کو دونوں سٹیٹمنٹ چاہیے ہوں گی بزنس بھی پرسنل بھی اگر آپ بزنس ہوگی ہے کیونکہ آپ کے اسی کے بحاف میں ویزا لگے گا اس بات میں یاد رکھے پہلی بات تو یہ کلیر ہوگی ہم لوگ پرسنل سٹیٹمنٹ کی بات نہیں کہتا ہم بزنس سٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں میں اپنا کوئی اگزیمپل رکھتا ہوں میں اپنا کوئی اپلیکنٹ رکھتا ہوں میں کہتا ہوں میں بزنس کر رہا ہوں اس کا ایمیڈشن کا مالی کو اور میری سیلری ہے مہینے کی ستر دار پر ٹھیک ہے اب ستر دار پر میرے کہاں سے آئیں گے میرے بزنس اکاؤنٹ سے میرے پرسنل اکاؤنٹ میں آئیں گے اب میں نے پورا مہینہ کام کیا آج ہوگی ہے چھبیس تاریخ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں بیس ہزار پر اب میں نے ستر ہزار پر ٹرانسفر کرنے ہیں اکام تاریخ کو اب میرے پیسے تو ہی نہیں اب میں کیا تدروں گا میں یہ تدروں گا کہ میں کہیں سے پیسے لے کے ڈپوزیٹ کر دوں گا پچاس ہزار پر یا ساٹھ ہزار پر وہ ہو جائیں گے ستر ہزار یا سی ہزار پر میں پھر ٹرانسفر کرلوں گا پھر اکاؤنٹ خالی مہینہ پھر چلا پھر وہی صورتیال پھر اکاؤنٹ خالی جب آپ اپنے بزنس اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ دیں گے تو وہاں جکھے گا ویزا آفیس ہے بل یہ تو یار ہر مہینے کے آخری میں ہی پیسے ڈال رہے اس کے پیسے تو اس کی تو آمدن ہی نہیں ہے یہ تو ہی فیک سٹیٹمنٹ ویزا ریفیوز سیدھو سی بات ہے کرنا کیا کرنٹ ہوتا ہے کرنا اس طرح ہوتا ہے آج ہے جس طرح بارہوں تاریخ ہے اب جکم صاحب کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہو آپ کے پیسے آ بھی رہے ہو جا بھی رہے ہو آ بھی رہے ہو جا بھی رہے ہو مثال کے طور پر اگر آپ کی آمدن تینز میں پچاس زار پر آ رہے ہیں تو آپ اس کی تو اپنے خراجات کے لیے بزنس کی انویسمنٹ کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ سرویس پروائیڈر نہیں ہیں آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں اگر آپ کے پچاس زار پر آمدن ہے تو آپ اس سے چالز زار پر ویڈراغ کروالیں پنتالز زار پر ویڈراغ کروالیں باقی آپ پاندہ زار پر اس میں لہنے دیں ایک اپنا دماغ سنوال کریں اس طرح پورا مہینہ چلائیں آپ کی آمدن ستر زار پر آپ کی ستر زار پر تو آپ اس میں ہر مہینے کوشش کریں کہ ایک لاکھ روپے آپ کی آمدن ہو آپ کی سیویں ہو جس میں سے آپ نے ستر زار پر ٹرانسفر کریں وہ تیس زار پر آپ کے اقاند پڑے رہے ہیں اس طرح آپ کے ہر مہینے کی جو بزنس ٹیٹمنٹ ہے وہ انفریز ہوتی رہے گی جہاں پر آپ کی سیویں اقاند بھی چلتا رہے گا جب آپ ویزا پلائی کریں گے جب ویزا آفیس کے آپ کی ویزے کے چانسی زیادہ ہوں کہ شاید آپ کے بات کبھی کسی پہلے نہ بتائی ہو اگر اس میں میں آپ کے بات آنے ڈلٹی کر گیا ہوں تو میں اس کے لئے معدد کروں گا لیکن جو مجھے اقل تھی میں ستابق ساری بات کی بزنس ٹیٹمنٹ بھی اتنی ہی ضروری ہے کتنی پرسنل ہوتی ہے یہ ویڈیو ہے بزنس منس کے لئے ٹھیک ہے جو نوکری پیشہ ان کے لئے ویڈیو نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز ہر کسی لوگ کہتے جی ہم نے ویزا اپلائی کرنا ہم نے پرسنل سٹیٹمنٹ لگائیں گے بزنس کرتا ہے نہیں ہے آپ نے دونوں سٹیٹمنٹ لگانے ہیں بزنس بھی پرسنل بھی لیکن ٹیک سٹیٹمنٹ نہیں لگانے باقی جو کنٹری ان کے اپنی ریکوارمنٹ نہیں ہے ٹیک سٹیٹمنٹ نہیں ہے ٹیک سٹیٹمنٹ کی ہاں ایکسی فائل ویڈر فارم لگانے چیمبر کی ڈاکومنٹیشن لگانے ریٹرنس نہیں لگانے ٹیک ہے تو یہ تھی انفرمیشن میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا بزنس بھی سٹیٹمنٹ کیسا ہوں چاہیے باقی آپ کا سب کا شکریہ محبت کا شکریہ آپ لوگوں کے پیار کا شکریہ کہ آپ لوگوں کے کسی محبت کرتے ہیں کہ آج ہم لوگ الحمدللہ ہمارے 40,000 followers Facebook پر 16,000 followers TikTok پر اور 26,000 subscribers YouTube پر complete ہو چکے الحمدللہ آگے چلتے رہیں گے جو منفیل ہوگے ان کے لئے سلوٹ ہے وہ اپنا کام جوئے رکھیں باقی ہم نے اپنا کام جوئے رکھیں گے بہت شکریہ خدا حافظ